السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہے کہتے ہیں کہ نوزائدہ بچے کو چالیس دن تک ذرا دیر کے لیے بھی ایک اعلیٰ نہیں چھوڑنا چاہیے اگر چھوڑنا پڑے تو اس کے پاس چھوڑی رکھیں تاکہ کوئی پلید چیز اس کے پاس نہ آئے اس میں کوئی سچائی ہے براہ کرم بتائیں دیکھئے جہاں تک معاملہ ہے بچے کو تنہاں چھوڑنے کا نوزائدہ ہو کچھ تا بھی بچوں کو تنہاں کہیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے چاہنے نوزائدہ بچہ ہو یا کوئی بچہ ہو ان کو تنہاں نہیں چھوڑنا چاہیے ان کی نگرانی ہونی چاہیے دیکھ ریکھ ہونی چاہیے کہ بچہ لا شعور ہے ابھی اس کے شعور کی عمر کو نہیں پہنچا ہے کوئی بھی چیز حادثہ پیش آ جائے کچھ آ جائے تو کیا کر سکتا ہے اپنا دفع بھی نہیں کر سکتا ہے اس لئے بچوں کی نگرانی ہونی چاہیے یہ تو اچھی چیز ہے دیکھ بال نگرانی بچوں کی کرنے چاہیے یہ اچھی چیز ہے لیکن یہ کہنا کہ چالیس دن تک وہ چالیس دن کے بعد چھوڑ دتنا چالیس دن کی تائین یہ غلط اور اسی طرح وہاں چھوڑی رکھنا لوہاں رکھنا چھوڑی رکھنا کیا اللہ پر اعتماد نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے چھوڑی حفاظت کرے گی اس بچے کی یہ چیز توہم پرستی ہے یہ شیطانی حرکت ہے یہ شیطان کی حرکت ہے کہ ہمارا اعتماد وہ چھوڑی پر ہو جائے یہ چھوڑی میرے بچے کی حفاظت کرے گی یہ غلط یہ غلط ہے تعویز گھنڈے کو کیوں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا اس لئے کہ اللہ سے توجہ ہٹ کر اس لٹکی ہوئی اور لٹکائی ہوئی اور رکھے ہوئی چیز پر ہو جاتی ہے تو یہ عقیدہ رکھنا کی چھوڑی رہے گی تو کچھ نہیں ہوگا یہ شرکی عقیدہ ہے اس سے بچنا چاہیے یہ شرکی عقیدہ ہے اللہ سے توجہ ہٹ کر اس چھوڑی پر ہو گئی یہ چھوڑی رہے گی تو بچے کو تکلیف نہیں ہوگی یہ عقیدہ کا فطور ہے اس طرح کہنا وہ ایسا کرنا اس لئے اسی چیزوں سے دھر رہنا چاہیے اللہ حفاظت کرنے والا ہے اپنے برسات کے مطابق ہم نگرانی کریں ہماری جو ڈیوٹی لگی ہے لیکن چھوڑی رکھ کر لوہا رکھ کر چاہیں بچے کی حفاظت ہو جائے گی نہیں ہوگی وہ بے جان چیز کیا کریں اس کے اندر کیا قوت ہے کیا طاقت ہے یہ چھوڑی رہے گی تو کوئی نہیں آئے گا تو اور موقع مل جائے گا چھوڑی لے کر بچے کو بھی زبا کر سکتا چھوڑی بھی موجود ہے اس لئے اس طرح کے توہمات کا شکار نہیں ہونا چاہیے توہم پرستی جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے جو لوگوں کو لاحق ہوتی رہتی ہے اس توہم پرستی سے جو ہے ہمیں دور رہنے کی تعلقی نہیں کی گئی اسلام کی پوری تعلیم پر جائی ہے تو بدشگونی اور توہم پرستی اسلام نے اس کی جڑ کار دی اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھیں وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ علیہ وصحابی وسلم